دوستو پاکستانی قوم زیادہ گرمی اور زیادہ سردی میں کام نہیں کر سکتی اور جب موسم خوشگوار ہو تو ان کا ویسے بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا ہمارے ہاں کچھ لوگ ناگ میں انگلی ڈالنے کے بعد اسے ایسے نکال کر دیکھتے ہیں جیسے انہیں کوہ نور کا ہیرہ مل گیا ہو پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں ہسپتال تھانہ عدالت یا کسی اور سرکاری دفتر میں جانے سے پہلے واقفیت ڈھونڈی جاتی ہے کیونکہ اس کے بینہ ان کا کام نہیں بنتا ہمارے ہاں جب امیر شادی کرتا ہے تو ہنیمون پر چلا جاتا ہے اور غریب کے پیچھے تو پانچ ماہ ٹینٹ والا ہی پڑا رہتا ہے پاکستان میں عورتیں اپنے شوہر کو ٹھیک کرنے کے لیے تعویز تو ایسے لیتی ہے جیسے ان کے بینہ ان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا اگر عورتیں تعویز لینا چھوڑ دیں تو آدھے سے زیادہ پیر صبح صبح مستریوں کے ساتھ کام کرتے نظر آئیں گے تو چلی آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو پاکستانیوں کی کچھ ایسی فنی ویڈیوز دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ کو مزا آئے گا اور بہت مزا آئے گا یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لیس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلکن کو پریس کرنا نہ بھولی تا کہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو دیکھیں جہاں پر یہ لڑکیاں اپنے کالج سے رفو چکر ہو رہی ہیں یہ لڑکو کی طرح گیٹ بھلان کر جا رہی ہیں اس لیے کہتے ہیں آج کل کی لڑکیاں لڑکو سے کچھ کم نہیں اب یہ لڑکی گلتی سے درخت پر چٹ ہو گئی اب اس اگلی ویڈیو میں یہ چچا اس آنٹی کے کمر کا درد ٹھیکا رہا ہے اسے غلط مت سمجھئے گا یہ علاج کرنے کا ایک صحیح طریقہ ہے آپ ذرا ان بھائی صاحب کو دیکھیں جو سڑک پر کھڑے کا آدمی کو سٹیچو سمجھ کر اس کے ساتھ ڈانس کرنے لگتا ہے اب اتنی مہنگائی میں عوام کے لیے یہی کچھ کرنے کو رہ گیا ہے عوام کرے بھی تو کیا کرے آج کر کتے بھی گلیوں میں گوم گوم کر بور ہو چکے ہیں اسی لیے یہ کتہ بائیک کی رائٹ کر رہا ہے تاکہ مہنگائی کے اس ماحول میں کچھ راحت کی سانس لے اب یہ محترمہ عام توڑنے کے لیے عام کے پیڑ پر چڑ چکی ہے اس سے پہلے تو یہ کام لڑکے کیا کرتے تھے لڑکے تو بیچارے سارے کام کاج میں لگ چکے ہیں اسی لیے یہ ذمہ داری اب ان لڑکیوں نے لے لی ہے اب اس لڑکی کو دے کر سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ کرنا کہہ چاہتی ہے اس گیٹ کے ساتھ کون سے ایسے عام لگے ہیں جنہیں یہ اتار رہی ہے اب یہ بھائی صاحب اپنے ٹیلنٹ کا پورا استعمال کر رہے تھے لیکن گلتی سے اپنے گھر کے انڈے ہی پھوڑ لیے اب ذرا اس چرسی کو دیکھیں جو اپنی دوائی دارو کے لیے سریعہ چوری کر رہا تھا کیمرے کو دیکھتے ہی اسے کچھ نہیں سجا اور یہ وکٹری کا پوز دے کر ہسنے لگا ڈھیٹ پن ہو تو ایسا ورنہ نہ ہو اب لگتا ہے یہ بھائی صاحب کسی شادی کو اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں اسی لیے انہوں نے دنیا کے سب سے یونیک کٹنگ کروائی ہے شاید اسے کسی نے بتا دیا کہ پاکستان میں ائرپورٹس کی کمی ہے سیانے کہتے ہیں کہ ہر سراخ میں انگلی نہیں کرنی چاہیے میرے سمجھانے کے باوجود بھی یہ بندہ باز نہیں آیا اس نے جان بوجھ کر تموڑیوں کے چھتے میں انگلی دے دی جوابی کروائی کرتے ہوئے تموڑیوں نے بھی اسے اچھے خاصے ٹیکے لگا دیئے اب پاکستانی اس لیجنڈ کو ڈونڈ رہے ہیں جس نے فیوچر کا کونسرپٹ ذہن میں رکھتے ہوئے اس جگاڑی ٹوائلٹ کو بنایا ہے ٹٹی کرتے ہوئے بندے کا کونفیڈنس بیلڈ کرنے کا یہ طریقہ بہت ہی اپک ہے اب جنورو کی مکھی اور مچھر مارنے کا یہ طریقہ دنیا میں کسی اور کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا یہ آپ کو صرف اور صرف پاکستانیوں کی لکھی گئی کتاب جگاڑوں کے باپ کے صفحہ نمبر تین بڑا چار میں پہلی دو سطروں میں ہی دیکھنے کو ملے گا اب ذرا اس گائے کو دیکھے جسے میٹھا کھانے کا دل کر رہا تھا تو اس نے چلتے چلتے جلیبیوں پر ہاتھ ساف کر لیا اب کراچی سے وائرل ہونے والی اس ویڈیو کو دیکھیں جہاں ان ملوی صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو جاتا ہے اس ویڈیو میں یہ ملوی صاحب اپنی بڑی ماں کو گھر سے باہر لے کر آتے ہیں اور انہیں اس کار میں بٹھا دیتے ہیں جیسے یہ گاڑی روانہ ہوتی ہے تو ایک لڑکا بائک پر آتا ہے جو گن پوائنٹ پر ان کا سارا والٹ ہی چھین لیتا ہے حالانکہ وہ پسٹول کو دوبارہ سے اپنی پوکٹ میں رکھ دیتا ہے اب یہ ماں کا مگرمہ چلڑکیوں کا بھیس بدل کر پاپا کی پری سے ملنے گیا تھا موقع ورداد پر پولیس نے اسے پکڑ لیا اور اس کے سارے قیمتی احساسے باہر نکال دیئے پتہ نہیں اس طرح کے آئیڈیاز یہ لاتے کہاں سے ہیں اب ان دو بھائیوں نے دو سائیکلوں کی ایک سائیکل بنا دی کیونکہ ان کے مطابق یہ جو بھی کام کرتے ہیں ایک ساتھ کرتے ہیں اب یہ بھوڑی امہ اپنی آخری عمر میں بچوں کے کھلونوں پر خود کو چارج کرنے کی کوشش کر رہی ہے شاید اس نے اب یہ بھی بوسٹر ڈوز لگوائی ہے مطلب ہمارے بھڑیو کو آخری عمر میں بھی آرام نہیں مطلب ہمارے بھڑیو کو آخری عمر میں بھڑیو کو آخری مطلب ہمارے بھڑیو کو آخری اب ذرا ان بھائی صاحب کے اشارے دیکھیں مصوف ہر رستے سے گزرنے والے یا والی کو اسی طرح سے خراجت تحسین پیش کرتے ہیں پہلے تو چرسی سڑکو کے بریکر سریعی یا گارڈر پہ ہاتھ ساف کرتے تھے لیکن مہنگائی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے گھر کے باہر سے تاریں اٹھانا بھی شروع کر دی ہیں جس طرح کا ٹریفک کا نظام پاکستان میں ہے ایسا شاید ہی آپ کو کسی اور ملک میں دیکھنے کو ملے یہ رونگ سائٹ پر ایسے جاتے ہیں جیسے سواب کا کام ہو ویل تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک سی نیکس ویڈیو میں گوٹ پائے موسیقی موسیقی